بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محترم بزرگوں میرے دوستوں بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی میری بہنوں آپ کو خوش آمدیل کہتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے دوستو ہمیں بہت سے بھائی ہماری بہت سے بہنیں کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا نام لے کر ہماری پریشانی کا نام لے کر ہمارے لیے دعا کروا دیا کریں اپنی ویڈیوز میں کیونکہ جو بھی ویڈیو دیکھتا ہے سنتا ہے تو آمین کہہ دیتا ہے یا بتا کسی کا آمین کہنا ہماری پریشانی کم ہو جائے ایسے ہی ہماری ایک بہن کومنٹ کیا ہے کہ ہمارے لیے دعا کر دیں کہ شادی نہیں ہو پا رہی کسی اچھی جگہ رشتہ ہو جائے اور خیر و آفیل سے شادی ہو جائے یا اللہ ہماری بہن کا کسی اچھی جگہ رشتہ اے فرما دے اور ان کی جو بھی مشکل ہیں وہ آسان فرما دے ایسے ہی علی سحیل بھائی نے کومنٹ کیا ہے یا اللہ ان کی بھی جو پریشانی ہے وہ دور فرما دے اور ہمارے ایک بھائی عبدالتواب صاحب نے کومنٹ کیا ہے یا اللہ ہمارے بھائی تواب صاحب کی جو بھی پریشانی ہے خاجت ہے وہ پوری فرما دے ہماری ایک بہن شائستہ نظر نے کومنٹ کیا ہے یا اللہ ہماری بہن کی جو بھی پریشانی ہے جو بھی ان کا مسئلہ ہے حاجت ہے مراد ہے یا اللہ وہ پوری فرما دے ہمارے ایک اور بھائی وقار پرنس نے کومنٹ کیا ہے کہ پانچ مہینے ہو گئے ہیں کام بند ہو گیا ہے دعا کریں کہ کام چل جائے رزق میں برکت ہو جائے یا اللہ ہمارے بھائی وقار پرنس کا رزق کا جو بھی مسئلہ ہے یا اللہ وہ پورا فرما دے یا اللہ وہ دور فرما دے اور اس کے ساتھ ایک ہماری بہن نے کومنٹ کیا ہے اور ایسے ہی ہماری ایک بہن نے کومنٹ کیا ہے یا اللہ ہماری وہ بہن اپنا مسئلہ نہیں بتانا چاہ رہی یا اللہ اس کا جو بھی جائز مقصد ہے وہ پورا فرما دے یا اللہ ہمیں جن بھائی بہن نے کومنٹ کیا ہے ان کے جو بھی جائز مقصد ہیں جو بھی پریشانی ہیں یا اللہ وہ تب پوری فرما دے آپ تمام بہن بھائیوں سے بزرگوں سے التجاہ ہے کہ آپ سب لوگ آمین کہہ دیں آپ کا آمین کہنا بہت طاقت رکھتا ہے کیا بتا آپ آمین کہیں اور کسی کا بھلا ہو جائے کسی کی پریشانی دور ہو جائے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک ایسا بہت ہی مختصر سا عمل بتانے لگا ہوں ہمارے وہ بھائی بہن جو غربت و فلاس میں مبتلا ہیں رزق کی وجہ سے قرض کی وجہ سے بے روزگار ہیں نوکری نہیں ہیں ان سب کے لیے یہ بہت ہی مجرب عمل ہے اور ان تمام لوگوں کے لیے جن کی کوئی ایسی تمنہ ہے ایسی حاجت ہے جو کہ جائز ہے مگر پوری نہیں ہو پا رہی تو ان تمام لوگوں کے لیے یہ وظیفہ ہے بہت ہی مختصر سا عمل ہے اس کو کریں انشاء اللہ یقین کامل کے ساتھ کریں تو ضرور آپ کی حاجت پوری ہوگی آپ کا مسئلہ آپ کی پریشانی دور ہوگی تو جو شخص غربت و فلاس میں مبتلا ہو تو وہ قصر سے یا وہابو پڑھے اور یا وہابو لکھ کر قاویز بنا کر اپنے پاس رکھے اور چاشت کی نماز پڑھ کر آخری سجدے میں چالیس بار یا وہابو پڑھے انشاء اللہ تعالیٰ کہ فضل و کرم سے اس کو غربت و افلاس سے نجات کی نجائے گی اور اگر اس کی کوئی دوسری خاص حاجت ہے ہمارا کوئی بھی بھائی ہے کوئی بھی بہنیں اس کی کوئی خاص حاجت ہے مراد ہے مقصد ہے جو کسیورا نہیں ہو رہا تو وہ مسجد میں جا کر تین بار باوضو ہو کر سجدہ کر کے ہاتھ اٹھا کر یا وہابو ایک سو بار پڑھے اور اپنی حاجت مقصد تمنا مراد کے لئے دعا کرے انشاء اللہ بہت ہی جلد اس کی تمنا مقصد حاجت پوری ہو جائے گی اور اس کی جو بھی پریشانی ہوگی اللہ کے کرم سے وہ دور ہو جائے گی بھائیو بہنوں اور دوستو آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ یوڈیو کو لازمی شیئر کیا گریں تاکہ آپ کے ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ ہستے اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا صدقہ ایجاری ہے ہمیرے اجازت ایک نئی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ